السلام علیکم ویورز آج میں ایک ایسی علاقے میں آیا ہوں یہ پاڑی علاقہ ہے جہاں پہ یہ جو درخت آپ دیکھ رہے ہیں اس کی تقریبا تقریبا ایج جو ہے نا وہ ڈیڑھ سو سے دو سو سال تک ہی ہے اور یہ ماشاءاللہ نیم کا درخت ہے اور یہ دیکھیں آپ کتنے اچھے اچھے پہاڑ ہے اور اللہ تعالیٰ کا موجزہ دیکھیں کرشمہ دیکھیں یہ ہمارا پانی یہاں سے نکل رہا ہے تازہ پانی جو کہ یہاں گاؤں کے لوگ پینے کے لئے استعمال کرتے ہیں اور یہ چوپیس گھنٹے ماشاءاللہ سے چلتا رہتا ہے بلکل صاف اور شفاف پانی چشمہ ہے یہ اور یہ پہاڑ کی آئٹ آپ دیکھ لیں تقریبا ہوگی تک دو ڈائیز آر فٹ اس کے یہ نیچے سے آ رہا ہے اور یہ بلکل اس کے اوپر درخت ہے اور اس کا ہمارے سے سننے میں آ رہا ہے کہ اس کے اوپر کوئی بزرگ بھی رہتے تھے میں کوشش کرتا ہوں آپ کو ان کے پاؤں کے نشانات دکھانے کی آپ میرے ساتھ ہی رہی گا پاڑی علاقہ اور بہت خوبصورت علاقہ ہے یہاں کبھی سکھوں کے بات ہی ہو کرتی تھی کسی دور میں نا یہاں پہ ان کے کافی سارے نوڈرات پہ رہا نکلے ہیں جو کہ گورنمنٹ کے انڈر ہیں میں آپ کو ان کے نشانات دکھاتا ہوں پاؤں کے یہ سٹپس یہ پاؤں کے نشانات ہیں کوئی بزرگ اس کے اوپر کسی دور میں بیٹھتے رہے ہیں ہم نے تو ایسی سنا ہے اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت علاقہ یہ وجہ سے پتھر لوگ نکالتے ہیں مکانوں کو پنانے کے لیے اور یہ لکڑ گرہ استعمال ہوتی ہے جلانے کے لیے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں شیئر کریں سبسکرائی کریں تینکیو السلام علیکم ویورز آج میں ایک ایسی علاقے میں آیا ہوں یہ پاری علاقہ ہے جہاں پہ یہ جو درخت آپ دیکھ رہے ہیں اس کی تقریبا تقریبا ایج جو ہے نا وہ ڈیڑھ سو سے دو سو سال تک ہی ہے اور یہ ماشاءاللہ میم کا درخت ہے اور یہ دیکھیں آپ کتنے اچھے اچھے پہاڑ ہیں اور اور اللہ تعالیٰ کا موجزہ دیکھیں کرشمہ دیکھیں یہ ہمارا پانی یہاں سے نکل رہا ہے تازہ پانی جو کہ یہاں کے گاؤں کے لوگ پینے کے لئے استعمال کرتے ہیں اور یہ چوپیس گھنٹے ماشاءاللہ سے چلتا رہتا ہے بلکل صاف اور شفاف پانی اس کا چشمہ ہے یہ اور یہ پاڑ کی آئٹ آپ دیکھ لیں تقریباً ہوگی تک دو دو ڈائیز آر فٹ اس کے یہ نیچے سے آ رہا ہے اور یہ بلکل اس کے اوپر یہ درخت ہے اور اس کا سننے میں آ رہا ہے کہ اس کے اوپر کوئی بزرگ بھی رہتے تھے میں کوشش کرتا ہوں آپ کو ان کے پاؤں کے نشانات دکھانے کی آپ میرے ساتھ ہی رہی گیا یہ بہت پاڑی علاقہ اور بہت خوبصورت علاقہ ہے یہاں کبھی سکھوں کی عبادی ہو کرتی تھی کسی دور میں نا یہاں پہ ان کے کافی سرے انہوں نے ادرات میرا نکلے ہیں جو کہ گورنمنٹ کے انڈر ہیں میں آپ کو ان کے نشانات دکھاتا ہوں پاؤں کے یہ سٹپس یہ پاؤں کے نشانات ہیں کوئی بزرگ اس کے اوپر کسی دور میں بیٹھتے رہے ہیں ہم نے تو ایسی سنا ہے اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت علاقہ یہ جہاں سے پتھر لوگ نکالتے ہیں مکانوں کو پنانے کے لیے اور یہ لکڑ گرہ استعمال ہوتی ہے جلانے کے لیے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو تو لیز لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تینکیو